دوستو کہا جاتا ہے کہ فیس بک یوٹیوب انسٹرگرام ٹک ٹاک پر آج وہ سب کچھ فری میں دیکھنے کو مل رہا ہے جسے دیکھنے کے لیے مغلوں نے اپنے خزانے خالی کروا لیے تھے بلکل اسی طرح کے یوٹیوب چینل کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جو اس کا پریکٹیکلی اس کو پروف کرتا ہے نام ہے چینل کا بڑا عجیب سا آپ نے بائیولوجی سن رکھا ہوگا آپ نے سائیکولوجی سن رکھا ہوگا آپ نے زوالوجی سن رکھا ہوگا لیکن آج آپ جانیں گے سیسٹالوجی کے بارے میں ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر آلموسٹ فور ملین سبسکرائبرز ہونے والے ہیں آج اسی یوٹیوب چینل کے بارے میں ہم بات کریں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ان کی یوٹیوب چینل پر آلموسٹ کافی سارے ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن مجھے ان کی ویڈیوز میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آیا سوائے ایک ٹیلنٹ کے جو پاکستان میں بہت زیادہ پسند گیا جاتا ہے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جب ان کے والد محترم ان کی والدہ محترمہ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے سب سے زیادہ پروپوزل کس بہن کے لیے آتے ہیں ہیرا کے لیے ہے تو ہیرا ریجیکٹ بھی بہت کرتی ہے ہیرا جواب ہی نہیں دیتی ہیرا کی ناک بھی نہیں کو جڑتا نہیں ہیرا پروپوزل ہی نا سنس کے بہت ہاں لڑکہ اس کے بہت زیادہ فین مطلب بوئیز بڑے فین ہیں بوئیز ہیرا کے فین ہیں ان کے رشتدار ان کے دوست آباب ان کے محلے والے جب ان سے سوال کرتے ہوں گے کہ آپ کی لڑکیاں کیا کر رہے ہیں آپ کی بیٹیاں کس قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہوں گے میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ لوگ ان کی بیٹیوں میں کیا دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز میں کیا دیکھ رہے ہیں لیکن آتے پیسے نے ان کے آنکھوں پر اس قسم کی پٹی باندھی ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی ویڈیوز نہ بناو یہ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے ہمیں بری بری طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں ملے والوں کی لوگوں کی دوستوں کی لیکن وہ چپ ہیں بالکل کیونکہ پیسے نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے یا یا شاید وہ واقعی یہ سمجھ گیا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں در حقیقت یہ فیملی پرائیویسی دکھانے والے آپ کو صرف وہی چیزیں دکھاتے ہیں جس سے آپ انگیج ہوں ان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو انگیج رکھا جائے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنی ویڈیوز میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے آپ میں زیادہ سے زیادہ تجسس پھیلایا جائے تاکہ آپ ان کی اگلی ویڈیوز دیکھ سکیں ان کی مکمل ویڈیوز دیکھ سکیں انہوں نے اس یوٹیوب چینل پر پرینکس بنائے ویلوگز بنائے اور دو سال سے اکرا کی شادی نہیں ہو رہی یعنی وہ اس تمام چیزوں سے کونٹینٹ کر رہے ہیں لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اب لوگ تجسس میں ہیں کہ کب اس کی شادی ہوگی لیکن لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ اسی چیز کو انہوں نے کونٹینٹ بنایا ہوئے اور اسی چیز کو وہ کیری کر کر کے ڈیفرنٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں ڈیفرنٹ کونٹینٹ بنا رہے ہیں اور پیسے کمار رہے ہیں لیکن پاکستان کی بھولی بھالے عوام وہاں پر انگیج ہو رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب ان کی شادی ہوگی کیونکہ انہوں نے اسی سے تو کونٹینٹ بنانا ہے اسی سے تو لوگوں کو انگیج رکھنا ہے لوگوں میں جتنا زیادہ وہ تجسس بھریں گے اتنا زیادہ لوگ انگیج ہوں گے اور اتنا زیادہ ان کو ویورشپ ملے گی لوگ پیسہ ایموشن سب کچھ ان کا سکرپٹڈ ہوتا ہے ہر چیز ان کے سکرپٹڈ ہوتی ہے تاکہ لوگ ہر صورت ان کے ساتھ انگیج رکھیں اور ان کی ویورشپ بڑھتی رہے اور یہ زیادہ سے زیادہ ڈالر کماتے رہے ہیں یہ آپ کے ایموشن کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کی جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کے پیار کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ فراؤڈ کرتے ہیں دیکھیں دوستو میرے ان کے ساتھ کوئی زیادہ دشمنی نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی غریب بیٹیاں پاکستان کی غیرتمند بیٹیاں جو ان کو دیکھ دیکھ کر کوشش کر رہی ہیں ان جیسا بننے کی اور خود سے کہ ہمیں اس طرح کا محول کیوں نہیں مل رہا ہمیں اس طرح کیسے سریز کیوں نہیں مل رہی ہمیں گھر میں اس طرح کا اٹموسفیر نے دیا جارہا تو ان کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پلیز خدا کی واسطے آپ کی غیرت آپ کا بردہ آپ کے لئے بہت بڑا زیور ہے آپ اس طرح کی بن جائے آپ ان کے جا کے کومنٹوں پڑھیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں لوگ بگواس کر رہے ہیں اور جس کے لئے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اپنی حوس سیدھی سی بات ہے لوگ اپنی حوس کے لئے انہیں دیکھتے ہیں بس میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فین فال ہوں گے ان کے والد محترم بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے ان کی والدہ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ لوگ انہیں کیوں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ پیسے کے لالچ میں آکے چپ ہے اپنی بیٹیوں کو جو کام کر رہے ہیں وہ کرنے دے رہے ہیں اگر میں اس معاملے میں جاؤں کہ یہ شریعت میں ہمیں کس طرح ہے اسلام میں کس طرح تھی بہت زیادہ ڈیپ ہو جائے گی لیکن بس میں یہی پر اپنی ویڈیو کو اختتام کروں گا کہ جو جو پاکستان کی بیٹی ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں خدا رہا ان سے دور رہے ہیں ان سے جو بھی موٹیویشن لے رہے ہیں خدا رہا ان سے دور رہے ہیں یہ نہ اپنے والدین کی بات مان رہے ہیں نہ اپنے گھر والوں کی بات مار رہے ہیں گھر والوں کو بھی بیزت کروا رہے ہیں ماں کو بھی بیزت کروا رہے ہیں باپ کو بھی بیزت کروا رہے ہیں جو بھی لوگ دیکھے گا جو بھی غیرت مند بندہ ان کو دیکھے گا یہی کہے گا کہ انہیں باپ نے تمیز نہیں سکھائی انہیں ماں نے تمیز نہیں سکھائی بیستی کس کی ہو رہی ہے ماں کی ہو رہی ہے اور باپ کی ہو رہی ہے اور یہ لوگ وہاں سے ڈالر کمارے ہیں پیسے کمارے ہیں فیم کمارے ہیں بس اللہ پاک اس قسم کے اولاد سے ہر بندے کو محفوظ رکھے اور دعا کرتے رہا کہ جی اللہ صالح اولاد ہر بندے کو دے اور خاص طور پر بیٹیاں سے دے نیک اور صالح دے اس قسم کے بیٹے اللہ کسی کو نہ دے بیٹیاں ہمارے آج کی مختصر سے ویڈیو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حویز اپنا بہت سارا خیال رکھے گا